شیخ پورا پولیس نے ٹرک چالک کی ہتیا کر ٹرک لوٹنے والے گروہ کا خلاصہ کیا ہے اس معاملے میں نالندہ زلہ کے بند تھانا کشیتر کے لودی پور گانو نواسی وششتھ سنہ کے پتر وکاس کمار اور وجہ سنہ کے پتر راگھویندر کمار کو پولیس نے گرفتار کیا ہے جبکہ چوری کا ٹرک خریدنے کے معاملے میں بھی بے گوس رائے سے شیلیندر داس کے پتر روہت کمار کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس کے دوارہ دو دن پہلے ایک چالک کی ہتیا کے معاملے میں بھی اس گروہ کے شامل ہونے کا خلاصہ کیا گیا ہے اس آشائے کی سوچنا سمواد داتا سمیلن آیوجت کر دیتے ہوئے پولیس ادھیکشک بلی رام چودھری نے بتایا کہ اس معاملے میں پولیس نے انسندھان کرتے ہوئے پہلے لودی پور نواسی وکاس کمار کو پکڑا پھر اس کے نشاندہی پر راگھویندر کو پکڑا گیا چھانبین کرتے ہوئے کٹیہار سے ایک ٹرک کو برامت کیا گیا اٹھارہ فروری کو چھے وڑا کے چکندرہ سے گٹی لوڈ ہائیوہ کی چوری ہوئی تھی اس ٹرک کو ساڑھے پانچ لاکھ میں پہلے بے گوس رائے میں بیچا گیا پھر اسی کا چےچس اور انجن نمبر بدل کر سات لاکھ میں کٹیہار کے کنال جھا کو بیچ دیا گیا اسی گروہ کے دوارہ تین دن پہلے چاندی سے پتھر لے کر جا رہے مزفر پور نواسی چالک سنجیت کمار کی ہتیا کر ٹرک کو لوٹ لینے کا پریاس ہوا پر ٹرک کا چکہ پھنس گیا گروہ کے سدسیوں نے بتایا کہ ٹرک چالک سے دوستی کر کے گھٹنا کو انجام دیتے تھے بہٹا پیٹرول پمپ کے پاس چالک کو ہاتھ پیر باندھ کر پٹائی کی گئی اس کے مر جانے کے بعد دھان کھیت میں اسے پھینک دیا اس ماملے میں تین کی گرفتاری ہوئی ہے جبکہ لوٹ میں شامل سنٹو کمار سورج کمار اور سادھو کمار کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے ماری کر رہی ہے بہٹا پیٹرول پمپ کے پاس جو ایک ہائیوہ اگیا لاماری سالت میں پایا گیا تھا اور اس کا سندے ہی چالک جس کی گوڈی ڈکبر ہوئی تھی اس کے سندر میں بھی جب پوستاج کیا گیا اور دیرہتار ابھیپ کے موبائل کا جب سیڈی آر نکالا گیا اور اس تکنیکی ساچ سنکلن کیا گیا تو پتا چلا کہ راگویندر کا موبائل کا لوکیشن جس دن سے ہائیوہ گٹی لوڈ ہوا دی ہائیوہ جو کھڑی تھی اس سمیے وہ اس کاور لوکیشن پر ہائیوہ کے پاس میں اس کا بھی لوکیشن پایا گیا جب اس سندر میں اس سے پوستاج کیا گیا تو اس کے سندر میں بھی اس نے بتایا کہ ہاں یہ ہم لوگوں نے اور لالچ میں یہ بھی ٹرک کو لوٹ کے ہم لوگ کوشش کر رہے تھے اور اس ٹرک کو لوٹنے کے لیے ہم لوگ چاندی پہاڑ سے ہی اس ٹرک کا پیچھا کرتے ہوئے ہم لوگ بدھولی چوک آیا اور وہاں سے ٹرک کے چالک سے ہم لوگوں نے پہلے ہی دوستی کر لیا تھا اور اس سے موبائل سے بات کر رہے تھے اور ٹرک کے چالک کو بدھولی چوک پر رکوا کر کے سنٹو اور سادھو دونوں ٹرک پر ہم لوگوں نے بیٹھا دیا اور جب وہاں سے ٹرک چلا تو سنٹو اور سادھو نے ٹرک چالک کا ہاتھ پر باندھ کر کے بیٹا پیٹرول پاپ کے پاس لے آیا اور لا کر کے وہاں پر گاڑی کو روک کر ٹرک کے چالک کو نیچے اتارا نیچے اتار کر کے وہ لوگ اس کو چالک کو مارپیٹ کرتے ہوئے اسے کھید کی طرف لے گئے پانسو بیٹر آگے کھید کی طرف لے گئے مارپیٹ کے کرم میں ان لوگوں کو لگا کی ڈرائیبر جو ہے مر گیا ہے تو اس کا ہاتھ پر مو باندھ کر کے ان لوگوں نے چور میں پانی والے چور میں اس کو پھیک کر کے ٹرک کو لے کر کے بھاگنا چاہے مگر ٹرک کا چککا جو ہے مٹی میں دھنس جانے کے کارن یہ لوگ ٹرک کو نہیں لے جا پا ہے اس پرکار جب ٹرک نہیں جانے کے ستیتی میں دیکھا تب ان لوگوں نے ٹرک کو چھوڑ کر کے وہاں سے وہ لوگ بھاگ گئے اس پرکار ان اپرادھیوں دوارہ پورو میں جو چیوڑا تھانا میں ٹرک کی لوٹ ہوئی تھی اس لوٹ کے ساتھ ساتھ اس گھٹنا کو بھی کاریت کیا گیا تھا چیوڑا میں لوٹ کی گھٹنا کاریت کیے گئے ٹرک کو اس اپرادھی کی نشان دے ہی پر بیگو شرائے میں جو اس نے روہیت کمار پتا سلیندر پرسات داس ساکین ہیمرا تھانا رتنپور جیلا بیگو شرائے کو اس نے ساڑھے پانچ لاکھ رو پہیا میں اس ہائیوار ٹرک کو بیچا تھا اس کی نشان دے ہی پر پہلے ہم لوگوں نے روہیت کمار کو گرفتار کیا تو روہیت کمار نے بتایا کہ اس ٹرک کو ہم لوگوں نے کٹیہار میں اسے سات لاکھ رو پہیا میں ہم نے بیج دیا ہے پھر اس کی نشان دے ہی پر ٹرک کو کٹیہار سے اسے برامت کیا گیا ٹرک کا پورا نقصہ سورت سارا چیز چینج کر دیا گیا ہے جب ٹرک کے مالک کو بلا کر کے اس ٹرک کی پہچان کروائی گئی تو ٹرک کے مالک نے بھی پہچان کرتے ہوئے بولا کہ ہاں یہ ہائیوار ٹرک میرا ہی ہے اس پرکار ابھیوکتوں دوارہ جو ٹرک اور موبائل لوٹا گیا تھا ٹرک اور موبائل کو بھی برامت کر لیا گیا ہے اور باقی بچے ابھیوکت کی گرفتاری کی ہم لوگوں دوارہ کوشش کی جا رہی ہے اس پرکار دو دو گھٹناو کا اوہ دیگر پولیس دوارہ کیا گیا ہے